ہیلو فرنس ہمارے چینل یس جے ہندی ریسپی میں آپ سبی کا سواگت ہے تو فرنس ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں لنچ اور لنچ میں کیا ریسپی بنائیں گے کیا کیا بناتے ہیں چلو شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تو یہ ہم نے لیا ہے کالی مسور کی دال یہ دیسی والی چھوٹی جو ہوتی ہے نا دیسی کالی مسور کی دال ہم نے لیا ہے آج ہم یسی کی ریسپی بنائیں گے اور فل لنچ بنائیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلو دال کو دھو لیتے ہیں فرنس اگر ہمارا آج کا ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگے آپ لوگوں کو تو لائک کرنا شیئر کرنا اپنے فیملی میمبرز اور فرنس میں اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سسکرائب کر لینا تو چلو بس ویڈیو سٹارٹ کر دیا ہے ہم نے دال کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور ڈالتے ہیں کوکر میں تو دال ہم نے ڈال دیا ہے کوکر میں ابھی ہم پانی ڈالیں گے اس میں ایک گلاس سے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالیں گے تو ڈیڑھ گلاس ہم نے پانی ڈال دیا ہے اس میں انداجے سے اور ابھی ڈال دیں گے اس میں نمک اور ہلدی تھوڑی سے ڈال دیا ہے تو تھوڑا کلر کالی مسئول ہے تو تھوڑا سا کلر اچھا آ جائے گا اور پھر ہم نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے کوکر کر لگا دیتے ہیں ڈکن گیس کر دیتے ہیں آن تو پہلی سیٹی جیسے آگئی اس کو ہم ابھی دھیمی کر دیں گے گیس لو فلم پہ اس کو ہم پکائیں گے کم سے کم پندرہ منٹ یہ پکے گی تب جاکی یہ گل پائے گی اچھے سے اور پھر ساتھ میں کر لیتے ہیں اس میں چھونک لگانے کی تیاری تڑکے کی تیاری تو لسن ہم نے چھیل لیا ہے مرچی کاٹ لیتے ہیں پیاز بھی ہم نے چھیل لیا ہے تو سب ہی ابھی یہ جو سبجیاں ہیں پیاز لسن یہ سب ہی کو کاٹ کے رکھ لیتے ہیں تو آج ہمارا فل ویڈیو فل ریسپی کا ہے اور لنچ میں میں نے کیا کیا بنایا ہے تو وہ پورا ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں صرف ایک ریسپی نہیں فل ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں اور شاہ ساتھ میں اپنے تیاری بھی ہماری ہوتی جا رہی کھانے کی تیاری جب تک دال پکے گی تو ہماری یہ ہے جو ہے نا ہلکے پلکی یہ تیاریاں بھی ہو جائیں گی چاول کو میں نے صاف کر کے رکھ لیا ہے اور دال ہماری ہو گئی ہے اور چاول کو بھی ہم نے دھو لیا ہے تو چاول بھی چڑھا دیتے ہیں آج ہم اس میں ہنڈی میں ہی چاول بنائیں گے تو چاول میں بھی ہم نے تھوڑا سا جیسے انداز سے پانی ہوتا ہے میں ناپ کے کوئی چیز نہیں بناتی ہوں جلدی تو بھی تھوڑا سا ڈال دیا ہے نمک اور چاول کو پکنے دیں گے کبھی کبھی کھلا چاول بھی ایسے کھلی ہنڈی میں بھی بنا لینا چاہیے کوکر میں بھی بناتے ہیں اور ہنڈی میں بھی بناتے ہیں تو چاول میں اُبال آنے لگا ہے اور ہماری سبجیاں جو تڑکے والی ہیں وہ بھی کٹ گئی دھنیاں بھی ہم نے کٹ لیا ہے تو اس کا جو اوپر یہ آ رہی ہے نا جھاگ ٹائپ کا جو آ جاتا ہے اس کو ہم نکال دیں گے تو چاول بہت کھلا کھلا سا اگدم اگدم سفید چاول ہمارا بن جائے گا تو یہ نکال دو کیونکہ کوکر میں یہ نہیں نکال پاتا ہے اس طرح سے جھاگ نہیں نکال پاتا اسے میں اُبال کے بن جاتا ہے تو تھوڑا سا صحیح نہیں رہتا ہے پہلے کے سمئے میں اسی طرح ہوتا تھا ہنڈیوں میں بٹلی میں کھانا بنتا تھا تو ساری گندگی اس طرح سے نکل جاتی تھی دھولنے کے بعد بھی کچھ نو کچھ تو گندگی دھال چاول میں ہوتی ہی ہوتی ہے جو یہ بھاپ لگنے سے نکل جاتی ہے بھاپ میں آنے سے تو ہمارے چاول پک رہے ہیں ابھی اور دال بھی ہماری ہو گئی ہے دال پک گئی ہے ہماری اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور چاول کو دیکھ لیتے ہیں چاول بھی ہمارے ہو گئے ہیں اور ابھی جب تک ترکہ لگائیں گے تو ہم نے سوچا پہلے سبجی جو ہم نے سام کو کٹھیل کی سبجی بنائی تھی اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے کیونکہ ابھی سبجی نہیں بنائیں گے دال تڑکے والی ہے تو مسالے دار ویسے بھی دال ہو جائے گی تو اس لیے آج سبجی نہیں بنائیں گے اور کٹھیل کی سبجی اس کو ہم نے دوبارہ سے گرم کر لیا ہے اچھے سے فرائی کر لیں گے تو یہ تاجیسی ہو جاتی ہے اور ابھی اس کو بھی رکھ دیتے ہیں پھر رکھ چلت کرتے ہیں دال فرائی تو کڑاہی میں ہم نے گھی ڈال دیا ہے ایک بڑا چمچ گھی ہم نے ڈال دیا ہے پھر ڈال دیا ہے ہم نے جیرہ جیرہ بھی تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے اور ہینگ ڈال دیا ہے اور ہینگ جیسے خوش بہ آنے لگی لسن کٹا ہوا ڈال دیں گے اور لسن کے ساتھ ساتھ میں ہریمیج پیاج تڑکے والا سب زمان اس طرح سے ڈال دیں گے تو ایج ہماری کالی مسور کی دال کٹہل کی سبجی اور جیرہ رائس تو ابھی چاول میں ابھی چھوک لگائیں گے بعد میں پہلے دال فرائی کر لیتے ہیں تو پیاج ہمارا تھوڑا سا پگ گیا تھا ہلکا براؤن ہونے لگا تھا تو ہم نے ڈال دیا ہے ٹماٹر ٹماٹر گل جائے اچھے سے اس لئے اس میں نمک بھی ڈال دیا کیونکہ نمک پہلے بھی ہم نے ڈالا تھا دال میں دال پکانے سے پہلے اس میں بھی ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا ٹیسٹ نمسار نمک اور ڈال دیں گے اور ابھی ہم ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا مسالے حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر میرچ پاوڈر اور مسالے ہمارے پک گئے ہیں تھوڑا سا بھی اس میں ہم پانی ڈال دیں گے بلکل تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے جسے اچھے سے اور مسالے ہمارے پک جائیں اور ٹماٹر بھی گل جائیں تو ٹماٹر وغیرہ گل گئے ہیں اور ابھی تھوڑا سا میس میں دیکھتے ہیں بس ایک منٹ کے لئے ہم نے ڈھک دیا تھا اس کا جو گھی ہے نا وہ الگ ہو گیا تو اس کا مطلب بہت اچھے سے ہمارے مسالے پک گئے ہیں خوشبودار تو دال کا تڑکہ ہمارا ہو گیا ہے تیار اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دال تو یہ ہماری کالی مسورکی دال فرائی ہو گئی ہے تیار بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے دیسی والی دال تو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ڈیلی کے کھانے میں جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ دنوں پہ تو دال یہ اس طرح کی دال کھڑی دال بنا لینا چاہیے اور بہت اچھا رہتا ہے سواست کے لئے بھی بہت اچھی رہتی ہے یہ دالیں اور ٹیسٹی تو اس کا اچھا رہتا ہی ہے تو ابھی ہم دال چاول میں ہم لگا دیتے ہیں تڑکہ تو ہم نے گھی بھی گرم کر لیا تھا اور گھی میں ڈال دیا ہے جیرہ اور یہ ہمارا ہو گیا ہے جیرہ رائس تیار تو چاول بن گیا پہلے سے ابھی تڑک گھی میں گھی سے تڑکہ بھی لگا دیا چاول میں تو ہمارا جیرہ رائس بھی تیار ہو گیا اور ادھر دال بھی ہماری بن گئی ہے تو دال ہماری اچھے سے مسالوں میں مکس ہو گئی ہے اور اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے دھنیا پتی پہلے پھر کر دیتے ہیں سائیڈ تو بہت زیادہ ڈال بنی ہے ٹرائی ضرور کرنا اگدم گاڑھی گاڑھی سی ڈال فرائی ہماری کالی مسور کی ڈال فرائی ہو گئی ہے تیار جیرہ رائس بھی ہمارا تیار ہو گیا ڈال بھی بن گئی سبجی بھی ہماری گرم ہو گئی اب ہم بنا لیتے ہیں پھل کے تو چلو پھل کے چپاتی بنا لیتے ہیں آٹ ہم نے لگا کے رکھ لیا تھا تو آج کمارا پھل لنچ کا ویڈیو ہے تو کیسا لگا فرینڈ بتانا ضرور کومنٹ کر کے بتانا کیسا لگا اچھا لگا اچھا ضرور لگے گا اور جب پھلی پھلی روٹیاں بنتی ہیں تو پھر کھانے کا تو جو بھوک ہوتی ہے نا دھگنی بڑھ جاتی ہے تو اسی طرح سے جلدی ہم پھٹا پھٹ بنا لیتے ہیں روٹیاں تو ہمارا لنچ ہو گیا ہے تیار پرفیکٹ کھانا تب ہی ہوتا ہے جب دال چاول سبجی روٹی دہی سب کچھ ہو تو یہ ہماری پھولی پھولی چپاتی پھولی پھولی روٹی ہو گئی تیار تو چلو لگا دیتے ہیں تھالی نکالتے ہیں لنچ سب کے لیے سرب کرتے ہیں اور جیرہ رائس ہمارا دال پرائی اور کٹھیل کی سبجی اور دہی رائتہ تو کبھی کبھی سبجیاں بچ جاتی ہیں دال بچ جاتی تو اس طرح سے ہماری یوز ہو جاتی ہے تو فرنٹس ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکیو بھائی ہماری تھالی ہو گئی ریڈی چلو کھانا کھاتے موسیقی